کیا بچوں کو پاک شکاکت دینا درست ہے ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسے جو پچھلے پدرہ سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں جب اس کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسے ڈالنا شروع کرتے ہیں اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں مسیح سکے عظیم و جلیل نامی آپ کی اسلامتے ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے خیال میں کیا بچوں کو باک شراکت دینا درست ہے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بچوں کو باک شراکت دینا درست نہیں ہے تو ایک بھائی نے کہا کہ آپ اسے کلام سے ثابت کریں آپ اپنی رائے نہ دیا کریں تو میں نے سوچا کہ اسے ہم کلام سے ہی ثابت کرتے ہیں تو میرے ساتھ خداون کے کلام میں سے نکالی ہے پہلا کرنٹیوں کے نام پاولوسرسل کا خط اس کا گیاروہ باب اٹھائیسویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اسی سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے وارد صاحب آپ نے یہ سوال جب پوچھا تو اس کے لئے میں صرف اسائد کو آپ کے سامنے رفنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچے نہ اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں نہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں یہ سوچ لینا کہ بچوں کو پاک شراکت اس لئے دے دینا چاہیے کہ وہ خداون کے گھر کا حصہ ہیں یہ بات ہی ہے کیونکہ یہاں پر خداون کا کنام کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزمانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گریبان میں جانگنے کی ضرورت ہے اور یہ بات آپ کی اور میری ہو رہی ہے تو جب آپ کو اور مجھے اپنے گریبان میں جانگنے کی ضرورت ہے تو بچوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آپ کو اور مجھے نہیں تو اگر بچے یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو پھر ہمیں بچوں کو اس آزمائش میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے اس لئے میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ آپ اپنے چرچے سے پوچھیں کہ آپ کا چرچ کس عمر میں بچے کو پاک شراکت میں شامل ہونے کے قابل سمجھتا ہے اور پاک شراکت میں شامل ہونے کے لئے کب انہیں تیار کرتا ہے کب انہیں خدمت کے کلام میں سے تیار کر کے پاک شراکت میں شامل کرنا شروع کرتا ہے تو یہ بات آپ کو اپنے چرچ سے پوچھنی چاہیے لیکن بچوں کو پاک شراکت دینا کسی بھی چرچ کے مطابق درست نہیں ہے بہت سارے چرچز ہیں جو چودہ سال کے عمر میں بچوں کو پاک شراکت میں شامل کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے وہ انہیں کیتھکیزم کا کورس کرواتے ہیں جنہیں کلام سکھاتے ہیں جنہیں ان کو توبہ کا موقع دیتے ہیں جنہیں ان کو اپنے آپ کو تیار کرنے کا موقع دیتے ہیں کیتھلک چیش کا بھی اسی طریقے سے سسٹم ہے وہ دعائیں یاد کرواتے ہیں دعائیں یاد کروا کے تیار کرتے ہیں اس کے بعد پھر ان دعائوں کو سنانے کیلئے کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو خداون کے گھر میں پاک شراکت لینے کے قابل ٹھہراتے ہیں یہ چیش سسٹمز ہیں یہ بات آپ کی اور میری پرسن نہیں ہے اس لیے پہلی بات پاک شراکت بچوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں پر جانچنے اور پرکھنے کی بات ہے اور آپ کے چیش نے جو سسٹم منایا کہ اس عمر میں بچے کو ہم نے خداون کے کلام کی آیات سکھا کر حوالہ جات سکھا کر دعائیں سکھا کر پھر پاک شراکت میں شامل کرنا ہے وہ اصول بلکل درست ہے ہم نہیں کہا سکتے کہ کوئی بھی لے سکتے ایسے نہیں ہیں جنہیں کوئی بھی اپنے آپ کو جانچ نہیں سکتا پرکھ نہیں سکتا جو اپنے آپ کو جانچ اور پرکھ نہیں سکتا وہ باک شراکت میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں لکھا کیا ہے جب آپ غور سے دیکھیں یہاں لکھا ہے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اور اسی سبب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں یہ جب بلکل انتباہ ہے یہ خبر کا ہے وہ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے اور آپ آزمائے بغیر اس عبادت کا حصہ نہ بنے شکریہ موسیقی 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 موسیقی